پی ٹی آئی کے ملٹری ٹرائل کے امکانات کے بارے میں اس خبر کی کہ برطانی حکومت نے کہا ہے کہ وہ پاکستانی حکام سے رابطے میں ہیں اور ایسے کوئی اشارے نہیں ملے کہ بانی پی ٹی آئی کا فوجی عدالت میں مقدمہ چلائے جانا والا ہے برطانوی وزیر خارجہ ڈیویڈ لیمی نے یہ بات رکنے پارلیمنٹ کیم جانسن کے خط کے جواب میں کہی خط میں رہنما پی ٹی آئی زلفی بخاری کے مطابق پاکستان میں انسانی حکوم کی خراب صورتحال اور بانی پی ٹی آئی کی غیر قانونی حراست پر اظہار تشفیش کیا گیا تھا زلفی بخاری کی درخواست پر لکھے گئے خط پر بیس عرقین پارلیمنٹ کے دس خط تھے اسے دوران امریکہ سے خبر ہے کہ چھالیس عرقین کانگریس نے صدر بائرن کو خط لکھا ہے پی ٹی آئی سوشل میڈیا کے مطابق خط میں عرقین کانگریس نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور دیگر سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے ہنگامی بنیاد پر وقالت کی جائے رد عمل میں وزیر اطلاع تطاولہ تحرڈ نے کہا کہ پی ٹی آئی آج بیرونی مداخلت کا مطالبہ کر رہی ہے ان کا ہم کوئی غلام ہیں کا نعرہ اب کہاں گیا راہنما پیپلز پارٹی شہری رحمان نے بھی اس خط کو غیر ملکی مداخلت کو دعوت سے تعبیر کیا ہے کہا کہ امریکی عرقین کانگریس کا صدر جو بائیڈن کو خط حرقی کی آزادی کے بیانیے کے تابوت میں ایک اور کیل ہے چیئرمن پاکستان کرکٹ بورڈ موسیل نقفی نے انگلینڈ این ویلز کرکٹ بورڈ کے چیئرمن ریچید تھامسن سے ملاقات کی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن موسیل نقفی اور چیئرمن نے اسی بھی ریچید تھامسن کے درمیان یہ ملاقات لندن میں ہوئی جس میں ریچید تھامسن نے کہا کہ انگلینڈ کا حالی ہے دور پاکستان انتہائی شاندار رہا چیمپین سروفی کے لیے نیک تمنائے پاکستان کے ساتھ ہیں اس موقع پہ موسیل نخوی کا کہنا تھا کہ پاکستان آئی سی سی چیمپنز ٹروفی ٹورنمنٹ کے لیے تیار ہے انہوں نے ریچر ٹھومسن کو بتایا کہ اسٹیڈیم کو جدید انداز میں اپگریٹ کیا جا رہا ہے اور ایونٹ کے لیے ہر سطح پر پول پروف انتظامات ہو رہے ہیں مہمان ٹیموں کو اسٹیٹ گیس کا پروٹوکول دیا جائے گا چیئرمن انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ ریچر ٹھومسن نے پاکستان کی حالیہ دورے کے دوران چاندار مہمانداری پر موسیل نخوی کا شکریہ بھی ادا کیا دفاعی سازو سامان کی بین الوکامی نمائش آئیڈیاز دوہتار چوبیس کراچی کے ایکسپو سینٹر میں اندس سے بائیس نمبر تک ہوگی وزیراعظم پاکستان شہباز شریف افتتا کریں گے نمائش میں پچپن ممالک کے تین سو تیس غیر ملکی نمائش قرندگان اور تین تیس غیر ملکی وفود شرکت کریں گے ایران اٹلی اور یوکرین پہلی بار نمائش میں شریک ہو رہے ہیں کراچی میں شارعہ فیصل کے دونوں ٹریک ڈرگ روڈ سے کارساز تک آج رات دو بجے سے سب پانچ بجے تک بند رہیں گے ٹرافک پولیس نے ائرپورٹ سے آنے والوں کو ڈرگ روڈ سے راشد مناص روڈ استعمال کرنے کا مشورہ دیا ہے رات دو بجے سے سب پانچ بجے تک کارساز سے حسن سکوئر جانے والا حبیب رحمداللہ روڈ بھی بند رہے گا نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز لندن سے پاکستان واپسی کے لیے روانہ ہو گئے روانگی سے پہلے ایک گفتگو میں سادر نون لیگ نواز شریف کا کہنا تھا کہ چوبیس نوویمر کو احتجاج اور دھرنے کی کال دینے والے کامیاب نہیں ہوں گے جب بھی آپ آتے ہیں لوگ پروپے گھنڈا کرتے ہیں کہ واپس نہیں جانا تو آپ ان جو جھوٹا پروپے گھنڈا کرتے ہیں ان کو کیا کہیں گے لوگ جھوٹا ہی کہیں گے تو دھرنے کی کال آچوبیس کی کی آپ سمجھتے ہیں یہ ملک کو ایک بار پھر ڈی ریل کرنا چاہتے ہیں میں بلکل جو آپ نے الفاظ کہا ہے میں یہی سمجھتا ہوں لیکن اس اللہ وہ کامیاب نہیں ہوں گے وزیر مملکت علی پرویز ملک کا کہنا ہے کہ حکومت مینی بجٹ نہیں لا رہی آئی ایم ایف کا دورہ پاکستان اتمنان بخش تھا آئی ایم ایف پروگرام زبدرانہ طریقے سے چلا رہے ہیں جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں علی پرویز ملک نے بعض خبروں کے برقص دعویٰ کیا کہ تاجروں سے پہلی سماحی کے دس ارب کے حدف سے زیادہ انکم ٹیکس وصول کیا گیا ہے اپنی جب وزیٹ کو کنکلوڈ کی ہے تو اس کے بعد انہوں نے پریس ریلیز بھی جاری کر دی ہے باعث اتمنان ضرور ہے یہ وزیٹ اور ہم اسی قسم کی جو اصلاحات اور شراکرداری کے ساتھ اس معاملے کو ذمہ دارانہ انداز کے اندر آگے چلا مینی بجٹ آنے کے امکانات اس مالی سال میں عبیت فوری نہیں اس مالی سال میں ہیں ایس آف ٹوڈے ایسی کوئی بات وہاں پہ تیہ نہیں پائی ہے اہد شباز شریف صاحب نے اور اورنج زیب صاحب نے اور میں نے بھی کیا ہوا ہے کہ ہمیں تنخواہ دار لوگوں کے اوپر یا جو مینی فیکچرنگ سیکٹر ہے اس کے اوپر اور بوجھنی ڈالنا ہم نے انڈر ٹیکسٹ اور ان ٹیکسٹ کے اوپر آگے بڑھنا ہے دی کلیکشن از مچ ہائر دن ٹین بلین روپیز میں آپ کو یہ ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں آئی ایم ایف کو یہ تسلی کے ساتھ بتایا کیا ہے کہ ریٹیل چین سے ہم نے مور دن دی ایلوکیٹڈ اماؤنٹ آف ٹین بلین کلیکٹ کیا ہے جس کے اوپر انہوں نے اتمنان کا اظہار کیا حسن عبدال میں بابا گروہ نانک کے پانچ سو پچپنوے جنم دن کی تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے دو ہزار سے زائد سکھی آتری بھارت اور دیگر ممالک سے پاکستان پہنچے ہیں آپ کو مزید بتائیں گے نمائندر جی ای نیوز رزوان شاہ جی بلکل حسن عبدال میں بابا گروہ نانک کے پانچ سو پچپنوے جنم دن کی تقریبات کا آغاز آج رات سے ہو گیا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو سکھی آتری وگا بوٹر سے ننکانہ صاحب حاضری کے بعد یہاں پہنچ رہے ہیں ان کی تعداد پچیس سو انسٹھ ہے ان میں انڈیا کے سکھی آتری بھی شامل ہے امریکہ اور کیلیڈا کے سکھی آتری بھی شامل ہے اس کونوائے میں بائیس بسوں کے ذریعے سکھی آتری جو ہے آج رات کو حسن عبدال پہنچ رہے ہیں اس کے علاوہ دو سو سکھی آتری انگلینڈ سے بھی حسن عبدال پہنچے ہیں علاق کونوائے کے ذریعے سیکیورٹی کے سخت ترین انصامات ہیں ڈی پی او اٹک کے یہ کہنا ہے کہ ہم نے مختلف پکٹس لگائی ہیں تین چار پکٹس سے گزر کر سکھی آتری یا جو عام شہری ہیں وہ یہاں پہنچتے ہیں ایک ہزار کی قریب پنجاب پولس کے اہلکار بھی یہاں تائینات کر دئیے گئے ہیں جی چیئے من پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کا کہنا ہے کہ حکومتی روزمرہ کے کاموں میں اسلامی نظریاتی کانسل آئے نہیں دے سکتی اسلامی نظریاتی کانسل کو کسی انتظامی امور پر رائے دینے کا اختیار نہیں ہے بیریسٹر گوھر نے کہا کہ آئین کی مطابق اختیارات اور فرائز میں کانسل کا اختیار کانون بناتے وقت رائے دینا ہے اگر کانون بن رہا ہو یا وہ غیر اسلامی ہو تو اس پر رائے دی جا سکتی ہے انہوں نے کہا کہ اداروں کو اپنے اختیارات کو آئینی حدود میں رکھنا چاہیے اسلامی نظریاتی کانسل کو آئین کے آرٹیکل دو سو اٹھائیس کے مطابق بنایا گیا ہے بھارتی ریاست منیپور میں ہنگاموں کے دنان چہر امپال میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے سات ازلا میں انٹرنیٹ سروس موطل کر دی گئی ہے ہنگامیں چھ لاپتہ افراد سے تین کی لاشیں ملنے کے بعد شروع ہوئے بھارتی میڈیا کے مطابق مظاہرین نے دو وزراء اور تین عرقین پارلیمنٹ کے گھروں پر بھی دھاوہ بول دیا توڑ پھوڑ کی ایرانی وزارت خارجہ نے نی آک میں ایلون مسک کی ایرانی سفیر سے ملاقات کی تردید کر دی ہے کہا کہ ایلون مسک کی ایرانی سفیر سے ملاقات کی جھوٹی خبر امریکی میڈیا نے پھیلائی ایرانی میڈیا کے مطابق ایلون مسک اور ایرانی سفیر کی ملاقات تہران واشنگٹن کا شیدگی کم کرنے کے لیے ہوئی تھی یوکرین کے صدر زیلنسکی نے کہا ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ کے امریکی صدارت سنبھالنے پر یوکرین جنگ جلد ختم ہو جائے گی نئی امریکی انتظامیاں یقینی بنائے گی کہ جنگ جلد ختم ہو